دوستو جب نیت صاف اور ارادے مضبوط ہوں تو پھر اوپر والا بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور راستے خود بہت بنتے جاتے ہیں ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو اس ملک و قوم کا قیمتی احساسہ ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جو بہت کم عرصے میں شورت کی بلندیوں تک پہنچا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو ہمیشہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہ ٹل آنے والے اس شخص کا نام یاسر شامی ہے یہ اتنے خوبصورت انداز میں انٹرویو کرتے ہیں کہ دیکھنے والے ان کے دیوانیں ہو جاتے ہیں ان کی ویڈیوز میں کبھی تو چینی لڑکی سے پنجابی میں جملے سننے کو ملتے ہیں تو کبھی ان کی ویڈیوز را چلتے لوگوں سے چھیڑ چھار کرنے پر مبنی ہوتی ہیں یاسر شامی کی ایک ویڈیو ڈالنس لیا تو بات بنی لوگوں میں بہت مقبول ہوئی یہاں سے یاسر شامی نے اپنے کامیاب کیریئر کا آغاز کیا انہوں نے را چلتے لوگوں سے ایسے سوال پوچھے جن کا لوگوں کو ذرا بھی علم نہ تھا انہوں نے ٹک ٹاک اور پب جی کے مطلق ایسے لوگوں سے سوال پوچھے جن کے پاس شاید موبائل بھی نہ ہوں لوگوں کے جواب سن کر ہسی کو روکنا ناممکن ہے یاسر شامی کا ہر انٹرویو دوسرے سے زیادہ مقبول ہوتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یاسر شامی ایک عام آدمی سے سٹار بن گئے ناصر مدنی کا ان کے ہی انداز میں لیا گیا ایک انٹرویو لوگوں نے خوب پسند کیا یاسر شامی کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا انٹرویو عریم شاہ اور سندل ہٹک کے ساتھ تھا یہ انٹرویو چار ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا تھا شاید افریدی کو ایک انٹرویو میں انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں جس پر شاید افریدی اپنی حسی کو نہ روک سکے یاسر شامی پاکستان کے سب سے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ڈیلی پاکستان پر کام کرتے ہیں اور ان کی سیلوری چار لاکھ سے زیادہ ہے اس کے علاوہ ڈیلی پاکستان نے انہیں ایک وائٹ کلر کی انڈا سوک بھی دے رکھی ہے یاسر شامی نے پیشے کے تقریبا ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد کا انٹرویو کیا اداکار ہدایتکار گلوکار اور کرکٹر مختصر طور پر کوئی بھی ان کے مزاق سے برے تنزیہ طور پر مزایکہ خیز سوالات سے بچ نہیں پایا یاسر شامی کے چانے والے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں ان کا ٹیلنٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ شورت کی مزید بلندیوں کو ضرور پہنچیں گے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ بکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ